اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو آپ سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس 304 پریکٹیکل کی لیب نمبر سکس کو کور کریں گے اور لیب نمبر سیون کو کور کریں گے لیب نمبر سکس کے اندر دوستو ہم نے بس کے لئے ایک پروگرم رائٹ کرنا ہے جس میں ہم نے کلاس کریئٹ کرنی ہے کمپلیکس کے نام سے اس میں دو بنانے ہیں ایک ریال کے نام سے اور ایک امیجنری کے نام سے اور ان ریال اور امیجنری ڈیٹا میمبر کو انپوٹ ان کے اندر سٹور کرنے کے لیے مضابعن میں ویلیو حاصل کرنے کے لیے ٹک کرنے کے لیے اور ان کی آؤٹپورٹ سکرین بھی ڈسپلے کرنے کے لیے ہم سٹریم انزیشن اپریٹر اور سٹریم اکسٹریکشن اپریٹر جو ہے ان کو اوورلوڈ کریں گے جیسے کہ آپ کو بتا کہ یہ جو سٹریم انزیشن operator ہے یہ output کے لیے use کیا جاتا ہے اور یہ جو stream extraction operator ہے یہ input کے لیے use کیا جاتا ہے دن اس کے بعد ہم نے main کے function میں جانا ہے اور وہاں پہ جاگے اپنی جو complex class ہے اس کا com1 کے نام سے ایک object بنانا ہے اور دن اس کے بعد اپنی input take کرنی ہے اپنے اس real اور imaginary data member کے اندر کس کے ثروب stream extraction operator کے ثروب اور اپنی output print کرنی ہے کس کے ثروب stream insertion operator کے ثروب اور آپ کی جو output ہے وہ کچھ اس طرح کی آنی چاہیے جیسے کہ سارے نے ہمیں دکھایا سکرین شاٹ کہنا تو یہ دیکھیں یہ میں سیمپل سکرین شاٹ ہے یہ دکھایا گیا کہ آپ نے اس طرح سے value جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد ان کو display کرنا ہے سکرین کے اوپر تو چلتے ہیں اور یہاں بھی سب سے پہلے دوست ہم نے ایک class create کرنی ہے کس کے نام سے complex کے نام سے تو یہاں میں نے یہاں بھی اس name کو copy کر لیا یہاں بھی اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک class create کریں گے complex کے نام سے اور یہ class کی body اور last بھی سمیکال دن اس کے بعد ہم نکے کرنا ہے اس class کے اندر دو data member create کرنے ہیں ایک real کے نام سے اور ایک imaginary کے نام سے تو یہاں بھی ہم نے private access specified use کریں گے اور اس میں ہم نے کا int type کے ساتھ ایک real نام کا data member بنا دو اور ایک image نام کا data member بنا دو image mean imaginary ٹھیک ہے شاٹ شاٹ کرنا ہم لکھ لیا اس کے بعد دوسرا ہم public access specified میں آئیں گے اور یہاں بھی آنے کے بعد ہم اپنی جو complex نامی class ہے اس کا ایک default constructor create کریں گے جس default constructor کے اندر ہم اپنے جو real نام کا variable data member اس کی value کو بھی zero set کر دیں گے اور جو image نام کا data member ہے اس کی value کو بھی zero set کر دیں گے اب ہم یہاں بھی value ان دونوں data member real اور imaginary میں value ٹیک کرنے کے لیے ہم اپنے stream extraction operator ہے اس کو overload کریں گے جو کہ ہم see in کے لیے use کرتے ہیں تو یہاں بھی سب سے لیے دوستو آپ کو پتہ نا ہم جب بھی stream extraction operator یا stream insertion operator کو overload کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں friend f r ie nd friend یعنی ہم اپنے function کو friend function بنانے کے لیے سب سے پہلے لکھتے ہیں friend اس کے بعد اس کی return type بتاتے ہیں تو یہاں پہ دوستو یہ جو ہمارا stream extraction operator ہے یہ چونکہ ہمارا جو آئی stream کا آئی stream یعنی input stream جو ہے اس کا پورے کا پورا object return کرتا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے جو آئی stream نام کا جو object ہے جو data پہ ہے اس کا مجھے پورا reference return کرنا ہے اور اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو نا operator overload کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں operator keyword اور اس کے بعد جس operator کو اپنے overload کرنا ہوں تو میں ہمارا stream extraction operator اس کے پاس round bracket اور اس کے پاس body اب یہاں پہ round bracket کرنا ہے دوستو ہم سب سے پہلے جو ہے ایک object create کرتے ہیں کس کا اپنی اس آئی stream class کا میں نے یہاں کہا جو میری آئی stream نام کلاس ہے اس کا ایک جو ہے وہ create کردو object جو object کا نام کچھ بھی رکھ سکتے لائے میں نے ان نام رکھ لیا ان ٹھیک ہے اب جہاں جہاں دوستو آپ نے سی ان یوز کرنا وہاں پہ آپ سی ان یوز کرو گی وہاں پہ آپ یہ object ان یوز کرو گے اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ہم نے ہم نے اپنی جو یہ class ہے complex نام کی اس کا جو object ہے یہ ٹیک کرنا ہے نیچے سے حاصل کرنا ہے اسے parameter تو یہاں میں نے کہا جو میری complex نام کلاس ہے اس کا obj نام سے ایک object حاصل کر لو ٹھیک ہے اس سمجھ آگی بات کی اب یہاں بے دوستو ہم کریں گے ہم یہاں پہ input لینے کے لیے ہم چک کریں گے سب سے پہلے ایک message دیں گے see out اور یہاں پہ لکھیں گے کیا message بلا جو ہمیں message سارے نے بتایا تھا یہ دیکھیں please enter real part of complex number please enter real part of complex number اس کے بعد ہم نے input لینے نہیں ہے تو input لینے کے لیے ہم see in use نہیں کریں گے بلکہ یہ جو object ہے in یہ use ہے تو میں نے یہاں پہ کہا in اور اس کے بعد میں نے کہا یہاں پہ کس میں ہم نے input لینے ہے اپنے اس object کے اندر مطلب obj object کے اندر یہ ہم ڈیکٹ بھی بلکہ لے سکتے ہیں چلیں آپ اس object کے ثرور جو ہے input لے لیں میں نے یہاں پہ کہا obj.real بلکہ اس object کے ثرور ہی لیں گے کیونکہ یہ یہ ہمارا class کا object ہے تو ہم اس object کے ثرور اپنے جو data member ہیں real اور imaginary ان کو call کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم یہاں پہ کہیں گے again یہ ہی سیم چیز ہم یہاں پہ copy کا لیتے ہیں اور یہ کس کے لیے ہوگی imaginary کے لیے ہوگی تو میں نے کہا please enter imaginary 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 کی سپیلنگ نہیں یاد مجھے ساب لگا ایمیجینری imaginary imaginary sorry okay imaginary part اور اس کے لیے ہم نے جو data member بنائے تھا اس کا نام تھا image ٹھیک ہے جی یہ اتنا ہوگے تو ہم نے input لے لی اب اس یہ جو این نام کا object ہے جو کہ جس میں ہم نے input لے گے store کی ہی ہے اس کو ہم باپی return کریں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لکھوں گا return in سمجھا گی ایسی دوسرے ہم نے یہ کیا کرنا ہے اب output display کرنے کے لیے ہم نے again سے ایک friend function میں آئیں گے friend اور اس کے بعد لکھیں گے اب ہم نیچوں کے output دکھانے ہے تو اس کے لیے o stream class use ہوتی ہے o stream sorry o stream اس کا reference اور اس کے بعد operator keyword then اس کے بعد یہ ہم input کے لیے sorry output دکھانے کے لیے یہ والے insertion operator use کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے o stream اس کا reference ہم نے کس نام سے لے لیا out نام سے object منع لیا اور اس کے بعد میں نے کہا جو میری complex نام بھی class ہے sorry control z جو میری complex نام بھی class ہے اس کا object object obj کے نام سے object منع لیا ہم نے ٹھیک ہے جی اب یہاں دوستو اس obj object کے ساتھ ہم اپنے output display کرنے کے لیے out کو call کریں گے تو یہاں میں نے کہا out sorry out 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 ڈسپلے کرنے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے اس طرح سے again اس طرح ایک plus کا سمبل لگایا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سوری آل کیا ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہنے ڈسپلے کرو اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہنے اس کے بعد آپ نے اس کیا گیا ایسے آئی لگا دینا ڈسپلے کرنے کے لیے ایسی ایسی تھا ایسی ہی ہے بالکل دوستو اب اس اس ہم نے object کو واپس ڈسپلے کرنا ہے اس کے لیے میں لکھ دیا ڈسپلے کرنے کے لیے اگر میں اتنا کر کے بہلے آپ کو دکھاؤں کوئی ایرر نہیں ہے کوئی ایرر نہیں ہے ڈسپلے کرنے کے لیے اب میں نکل کرنا ہے ہم نے ہمیں اسے نہیں کہا تھا اور وہاں بھی جا کے اپنی complex class کا اپنی جو complex class اس کا کام بن نام سے ایک object بنانا ہے اب اس object کے ساتھ ہم اپنی سب سے پہلے کریں گے سب سے پہلے دوستو ہم نے یہاں پہ کس کو کال کرنا ہے input لینے کے لیے مطلب اس کو see in اور اس کے بعد اس کو بیج دیں گے اپنا کام بن نام کا object جب بھی آپ نے دوستو بڑا ایزی ہے جب بھی آپ نے اس stream extraction operator جس کو آپ نے overload کیا جب اس کو کال کرنا ہے بڑا ایزی ہے سیمپل سیمپل سیم ویسی سیم طریقہ ہے جیسے آپ سیمپل see in آگے آپ نے اس object سے نام لکھ دیا جس object کے اندر آپ نے value لیا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے same as it is then آپ نے کہا see out اور یہاں بھی آپ نے ایک message display کرنا ہے the complex object is یہاں بھی لکھنا ہے آپ نے backslation backslation کر لو the complex object is اور اس کے بعد آپ نے کہا see out sorry cout اور cout کے اندر آپ نے وہ اپنا جو کام one نام کا object جس میں آپ نے value لیا نہیں اس کو display کر دیا ایک کام یہاں بھی ایک اور کرتے ہیں یہاں بھی پلیس سے پہلے یہ دوسرے پلیس سے پہلے ہم دول آنے کا break کر دیتے ہیں چلیں اس کو compile and run کرتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں دو سو same as it is output دیکھیں please enter real part of complex number میں نے کہا 10 please enter imaginary part of complex number میں نے کہا 20 enter plus کیا اور وہ دیکھیں value آگئی the complex object is sorry یہاں پہ value کیوں نہیں آئی اور zero plus zero آئی آ رہا ہے ایسا کیوں ایسا دیکھ لیتے ہیں کیوں آیا ہم نے یہاں پہ value return تو کی ہے ہماری value return ہوگی کیوں نہیں آئی یہ دیکھ لیتے ہیں تو ہماری جو output وہ اس لیے نہیں تھی آئی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ simple call value کر رہے تھے مطلب ہم یہاں پہ simple object بیجھ رہے تھے یہاں سے بھی object بیجھ رہے تھے جبکہ آپ کو پتہ نا کہ نیچے والی جو local variables ہوتے ہیں main کے اندر ان کے اگر آپ نے proper value access کرنی ہو مطلب ان کے proper reference کے ساتھ تو اس کے لیے آپ یہاں پہ reference symbol لگاتے ہیں مطلب یہاں پہ ہم یہاں پہ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس class کے object سے پہلے ایسے reference لے رہے ہیں یعنی ہم direct call value کر رہے تھے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تمہیں آپ کو CS 301 کے اندر ایک چیز پڑھائی تھی practical labs کے اندر کہ جب آپ value کرتے ہونا تو آپ کے اوپر والے variable الگ create ہوتے ہیں اور نیچے والے local variable الگ create ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے نیچے والے local variable کو ہی access کرنا ہو مطلب ان کی ساری data access کرنا ہو تو اس کے لیے آپ یہاں پہ اس سے simple پہلے اس کے نام سے پہلے آپ نے ایسے reference operator لگا دینا ہے بس اتنا کام تھا یہ یہ ہم بس mistake کر رہے تھے یہ اب آپ نے نہیں پھولنا کبھی بھی کہ جب بھی آپ نے stream extraction operator یا insertion operator کو overload کرنا ہو تو یہاں بھی آپ نے اپنی class کا جو اپنے object میں آنا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے یہاں پہ reference جو اس simple لگانا ہے تو پھر ہی یہ کام ہوگا اب یہاں بھی اس کو compile کرتے ہیں دوبارہ سے اور یہ دیکھیں باقی ہم دوبارہ سے پہلے دیتے ہیں 10 اور یہاں پہ 20 اور یہ دیکھیں the complex objective is 10 plus 20 آئی ٹھیک ہے جی لیب نمبر ہمارے پاس یہ جو 6 ہے یہ complete ہو گئی ہے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اس لیب کو کرتے ہیں copy control a control c کیونکہ یہ آپ کو میں نے بعد میں پروائیڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ لیب کے لیے الگ سے لیب آپ کے لیے لیب تیار کر رہا ہوں مثلا فائلز الگ سے یہ فائلز آپ کو میں پروائیڈ کر دوں گا CS 304 P لیب نمبر 6 solution ٹھیک ہے تو یہ ساری لیب کی فائلز آپ کو کل مل جائیں گی کل انشاءال آپ کو پی ڈی ایف کے اندر یہ ساری فائلز مل جائیں گی تو یہ لنجری آپ کی لیب نمبر 6 کا پڑے کا پڑا کوڈ ہے سلوشن ہے اس کو بند کرتے ہیں یہ میں نے آپ قسم جابید دیا ہے اب واپس سے جاتے ہیں اور اب ہم نے لیب نمبر 7 کور کرنی ہے تو لیب نمبر 7 کور کور کرنے سے پیالے یہ نام خزبي لیب کی بیوری پڑے selected اب لیب نمبر 7 پہ کام کرتے ہیں پاہنے پہ لیب نمبر کون سے جا رہے ہیں ٹ Todd و patron 겼الج میں ہو تمام دوسرے ہم نے یہ بیس کے لئے یہ کرنا ہے write a c plus program which consists of a class named planet سرگرد ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک class create جس کا نام ہوگا planet تو یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ہم نے class create جس کا نام ہے planet class اور یہ class کی body در اس کے بعد ہم نکے کرنا ہے next which has no data member اس میں کوئی بھی data member نہیں ہوگا کوئی بھی variable نہیں ہوگا and only contains a default constructor جس میں صرف ایک default constructor ہوگا اس کے اندر ڈیفال کنسٹرکٹر کیا ڈسپلے کر رہا ہوگا اس کے اندر ڈیفال کنسٹرکٹر کے اندر جو ڈسپلے ہو رہی ہوگی planet constructor is called چلیں یہاں پہ دوستو آپ نے simple کیا کرنا ہے public access پسیفار کے اندر صرف اپنی planet class کا ڈیفال کنسٹرکٹر کرنا ہے جس میں ایک message ڈسپلے ہوگا کیا بلا c ڈسپلے ہوگا کہ planet constructor is called टो یہاں پہ double quotation میں آپ نے لکھا planet constructor is called ठीक ہے बस ہی طرح کار دیا next ہم نے کیا کرنا ہے next ہم نے دوستو next دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اچھا جی نیکس ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ سر کر رہے ہیں یور پروگرم شوٹ کونٹین ٹو مور کلاسز انر پلانٹ اور آؤٹر پلانٹ یعنی آپ نے دو کلاسز اور بنانی ہے ایک انر پلانٹ کے نام سے اور ایک آؤٹر پلانٹ کے نام سے ان دونوں کلاسز کے اندر بھی صرف ڈیفال کنسٹرکٹری ہوگا مطلب یہاں پہ ایک اور نیو کلاس آپ نے بنانی ہے جس کا نام ہوگا انر پلانٹ اور اس کلاس کے اندر بھی کیا ہوگا ایک ڈیفال کنسٹرکٹر ہوگا تو یہاں پبلک ایک سپسیفائر میں آئیں اور یہاں بھی آپ نے اس انر پلانٹ کا بھی ایک ڈیفال کنسٹرکٹر کی ریٹ کرنا ہے جس میں آپ نے میسیج ڈسپلی کیا کرنا ہے آپ نے میسیج ڈسپلی کرنا ہے انر پلانٹ پلانٹ کنسٹرکٹر کنسٹرکٹر از کالڈ کنسٹرکٹر 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 آؤٹر پلانٹ اور یہاں بھی اندر میسیج بھی گئے گا آؤٹر پلانٹ چیلنج ہو گئے تنا تین کلسز بنا لی تینوں کلسز کے اندر آپ نے ڈیفارڈ کنسٹرکٹر بنا کے میسیج بھی دکھا دیا اس کے باتر کیا کہہ رہے ہیں آپ نے بوت اپ دیس کلسز شوڈ ہاف کنٹینڈ ڈیفارڈ کنسٹرکٹر ٹھیک ہے جو پروگرم شوڈ ایمپلیمنٹ اکنسپٹ آف انہیٹنس بیٹوین یعنی سر کہہ رہے ہیں جناب آپ کے یہ جو پروگرم میں اس میں جو پلانٹ کلاس ہے یہ بس کے لیے پیرنٹ کلاس ہے اور یہ جو انہیٹ اور آؤٹر پلانٹ ہے یہ دونوں جو ہے چائل کلاسیز ہیں کس کی اس پلانٹ کلاس کی تو ہم نے کیا کرنا ہے دوساؤں بس کے لیے اپنی اس انہیٹ کلاس سب سے پہلے اس کے ساتھ کنکٹ کرنا ہے مطلب یہ ہماری جو کلاس ہے ایس کی پرنٹ کلاس دوساؤں انہیٹنس کیسے کرتے ہیں جو ہماری سے چالگ لازلتی ہے اس کے بعد آپ نے جو ان کی تائپ سکتی ہے پریوٹ آمی یہاں پوبلک کرنی کہا تو پوبلک پوبلک لگتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی چائل کلاس کے نام کے اپنی پیرنٹ کلاس کا نام بولتے ہیں دن پیرنٹ کلاس کے نام کے تھا پلانٹ سیم ایسے ایسے یہ جو آؤٹر پلانٹ ہے یہ بھی چائلیڈ ہے کس کی پلانٹ کلاس کی تو اس کے لیے بھی سیم ایسی تیز کالن دیست کالن اس کے نام کے آگے بیرام کرنی ہے اور اس کے انہیں عرام جو اپنی بھی چال بانگیanya بھی ٹلانر گیا ہے اپنے اگر اس کو اکسی ہوگی کرنی کیا عرام جتنی شرا نسے تھو چل میں پیلے انڈر آپ کی چل چل سکتا ہے تو یہاں پہ دوستو میں نے یہاں بھی کہا جو میری inner underscore planet نام کی کلاس ہے اس کا ip نام سے object منا دو اور اس کے بعد جو میری outer underscore planet نام کی کلاس ہے اس کا op نام سے object منا دو جب دوستو آپ object منا ہوگے تو کیا کہا یہ بس کے لیے execute ہوں گے تو یہاں بھی دیکھیں اور defile constructor کو کار کرنا نہیں پڑتا جیسی آپ object مناتے ہو تو خود بخود execute ہو جائے گا اب جب دوستو اپنے inner planet کا object کار کیا تو کیا گبلا سب سے پہلے جو inner planet ہے وہ اپنے parent planet کے جو ہے وہ constructor کار کرے گا اور اس کے بعد پھر اپنے constructor کو جو ہے وہ execute کرے گا اسی طرح جب آپ نے outer planet class کا object منایا تو وہ بھی یہی کرے گا کہ سب سے پہلے جو اس کا parent ہے planet وہ اس کے object کو پہلے کار کرے گا پھر اس کے بعد اپنے object کو کار کرے گا تو یہ یاد رکھے گا بات کہ جب آپ کسی بھی child class کا object create کرتے ہیں تو وہ child class کا object سب سے پہلے اپنی parent class کے constructor کو execute کرتا ہے اس کے بعد اپنی child class کے constructor کو execute کرتا ہے لیکن destructor کے اندر یہ کام الٹ ہوتا ہے جو destructor ہوتا ہے child class کا وہ پہلے execute ہوتا ہے جبکہ parent class کا destructor بعد میں execute ہوتا ہے تو یہ difference یاد رکھے گا اگر constructor ہو تو parent class کا constructor پہلے کار ہوتا ہے child class کا constructor بعد میں کار ہوتا ہے لیکن اگر بات destructor کی ہو تو پھر جو destructor ہوتا ہے وہ child class کا پہلے کار ہوتا ہے parent class اس کا بعد میں کار ہوتا ہے مطلب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے یہ ہے اب یہاں پہ دوسرے ہم نے ایک سکرٹ کرنے سے پہلے ایک اور کام بھی کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ ہم نے یہاں پہ اوکے یہاں بھی ایک بیوٹی فول لائن درمیان میں ایک لائن بھی ڈراغ کرنی تھی ہم نے اس کے لئے ہم نے دو لائن کا بلیک کرنا تھا اور اس کے بعد ایسے لائن بھی ڈراغ کرنی ہی ہم نے دو بھی ڈھاغ کرنا تھا سیکھیں اب یہ جو حسنا ہے یہ اپنی پلانٹ کے ن Pearl اس کے بعد اپنے گوسٹر کی cancer کو بالنقل کرے گا اس کے بعد اپنے کسٹرگر فد!' سαν دیکھیں آپ کو پینٹ کن سٹکٹری اس کا اس کے بعد پینٹ کن سٹکٹری اس کا あٹ ہر بور اس کی ضرور عمل height ایک کنسٹرکٹر جو ہے سب سے پہلے پیرنٹ کا ایکسیگورٹ ہوتا ہے بعد میں چائلٹ کا ایکسیگورٹ ہوتا ہے یہ ہم نے اپنا لیاب نمبر سیون تھی وہ بھی کمپلیٹ کر لیئے تھے سو میٹیزن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ